السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَىٰ الظَّالِمِينَ وَعَشْهَدُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ إِلَاهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ قیوم السماوات والأرضين وَعَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَخَلِيلُهُ وَسَفِيُهُ وَأَمِينُهُ عَلَىٰ وَحِيِهُ أَرْسَلَهُ إِلَىٰ النَّاسِ كَافَةً بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَىٰ اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يؤاري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير حضرات علماء کرام بزرگو نوجوان دوستو میری ماں اور بہنوں عزیز بچو کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں تھوڑا سا پانی وغیرہ پی لیجئے کچھ بھائیوں کی فرمائش بھی ہے میں اپنی لکھی ہوئی ایک نظم دعائیہ نظم ہے میں اس کے چند بند آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے کوئی پار بیڑا لگاتا نہیں ہے نبی آولی کوئی داتا نہیں ہے الہی تو ہی ایک مشکل کشا ہے مشکل کشا ہے مسیبت سے کوئی بچاتا نہیں ہے کوئی پار بیڑا لگاتا نہیں ہے نبی آولی کوئی داتا نہیں ہے نبی آولی کوئی داتا نہیں ہے غنی ہے غنی ہے تو سب تے رے در کے گدا ہے غنی ہے تو سب تے رے در کے گدا ہے در کے گدا ہے کوئی ایک پہتا داتا ہلاتا نہیں ہے کوئی پار بیڑا لگاتا نہیں ہے نبی آولی کوئی داتا نہیں ہے نبی آولی کوئی داتا نہیں ہے یہ سر میں کسی در پہ کیسے جھکا ہوں یہ سر میں کسی در پہ کیسے جھکا ہوں کیسے جھکا ہوں کوئی اور در مجھ کو بھاتا نہیں ہے کوئی پار بیڑا لگاتا نہیں ہے خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے تو بارش کا مالک ہواں پہ حاکم تو بارش کا مالک ہواں پہ حاکم ہواں پہ حاکم کوئی ایک قطرہ گراتا نہیں ہے کوئی پار بیڑا لگاتا نہیں ہے خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے تیرے حکم سے تفل لب کھولتا ہے تفل کا مطلب بچہ تیرے حکم سے تفل لب کھولتا ہے لب کھولتا ہے کوئی اور بولی سکھاتا نہیں ہے کوئی پار بیڑا لگاتا نہیں ہے خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے بجز تیرے روزی رسا کون اجمل بجز تیرے روزی رسا کون اجمل بجز تیرے روزی رسا کون اجمل رسا کون اجمل کسی کو تو بھوکا سلاتا نہیں ہے کوئی پار بیڑا لگاتا نہیں ہے خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے حضرات اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اس دین کی بے شمار خوبیاں ہیں انہی خوبیوں میں سے خوبی یہ بھی ہے کہ یہ زندگی کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑتا اسلام چھوٹا ہو یا بڑا کہ اس پہ روشنی نہ ڈالتا ہو یا ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو یہاں تک کی ہماری شریعت جس طرح ہمیں یہ بتاتی ہے ایک کی ہمیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں تو اتنی ہیں بے شمار ہیں اب ہر ایک کی ڈلیل نہیں ملے گی یہ کھانا ہے نہیں کھانا سب کھاؤ اسلام نے سب حلال کیا ہے بٹ کچھ چیزیں ہی حرام ہیں شراب نہ پیو خنزیر کا گوشت نہ کھاؤ درندے نہ کھاؤ وہ پرندے نہ کھاؤ جو چنگل سے شکار کرتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو حرام ہیں بٹ ان کو سائیڈ میں رکھ دو باقی سب کھاؤ ہر کھانے والی چیز کی اگر ڈلیل ڈھوڑنے جاؤ گے ملے گی ڈلیل یہ ہماری شریعت کی خوبی ہے ایسے ہی ہماری شریعت جیسے کھانے پینے کے آداب بتاتی ہے نا پہننے اڑھنے کے بھی آداب بتاتی ہے زیب و زینت کے آداب بتاتی ہے پہننے کی زینت کی بھی ہزاروں لاکھوں چیز ہیں اب ہر زینت کی چیز کی آپ پہننے اڑھنے کی چیز کی آپ دلیل ڈھوڑنے جاؤ گے نہیں ملے گی ہاں کچھ ذابطے ہیں کچھ آداب ہیں بس انہیں سمجھ لو یہ یہ نہیں کرنا ہے باقی آپ کے لئے رخصت ہے خواتین و حضرات دونوں کے لئے انشاءاللہ مفید باتیں میں چاہوں گا کتاب و سنت کی روشنی میں کہ پہننے اڑھنے اور زیب و زینت کے کیا آداب ہیں دنیا میں ہر انسان خوبصورت دکھنا چاہتا ہے چاہتا ہے کی نہیں چاہتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے اس کا چہرہ مورا اچھا ہو اس کا لباس اچھا ہو اس کا کپڑا اچھا ہو ہاں چار آدمی کے بیچ میں بیٹھے تو اس کے بدن سے اس کے کپڑے سے خوشبو آنا چاہیے کوئی یہ نہیں پسند کرتا کی اس سے لوگ گھن محسوس کریں ہر آدمی اپنی اپنی طاقت کے مطابق چاہتا ہے کہ اس کا منظر اچھا ہو اس کا مظہر اچھا ہو اس کا لباس اچھا ہو اس کا جوتا اچھا ہو اس کا کپڑا اچھا ہو اس کا بال اچھا ہو تو زیب و زینت ہماری شریعت میں مطلوب ہے محمود ہے پسندیدہ ہے زینت کرنی چاہیے خوبصورتی اختیار کرنی چاہیے میں نے کہا چاہے وہ لیڈیز ہوں یا جینز ہوں اللہ تعالی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں زینت اور خوبصورتی کا میعاری بدل گیا ہے میزان اور ترازو الٹا ہوتا جا رہا ہے جو چیزیں پہلے زینت کی ہوا کرتی تھی اب وہ زینت نہیں رہی وہ میں بتاؤں گا بہنوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی ہمارے شیخ کا یہ حکم تھا کہ کوئی ایسا موضوع کہ ہم دونوں کو لے کے ساتھ میں چلیں اور دونوں ہی مستفید ہوں یہ لباس جسے ہم اور آپ پہنتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے شیطان جو ہمارا اور آپ کا اور سارے انسانوں کا دشمن ہے اس لباس کو بھی وہ ہم سے چھیننا چاہتا ہے بے لباسی کے فتنے میں لوگوں کو مبتلا کرنا چاہتا ہے شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ آپ اچھا لباس پہنو یا اپنا تن ڈھاکو اور اسی لیے حضرت آدم اور ہوا کو جو اس نے اس شجرے ممنوع کا پھل کھلایا جس شجرے اور درخت کے پاس جانے پر اللہ نے پرتبند لگا دیا تھا ورغلا کر اس نے وہ پھل کھلا دیا اب کیوں کھلایا قرآن نے صاف بتا دیا پھل کھلایا جنت سے نکلوایا یہ قرآن نے حکمت بتائی ہے اور اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان آدم کے بیٹو شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے فتنے میں مبتلا نہ کر دے کم آخر جابا ویکم من الجنہ جیسا تمہارے باپ دادا آدم و ہوا کو اس نے فتنے میں مبتلا کر دیا اور فتنے میں مبتلا کر کے ان کی پردہ دری کی جنت سے نکلوا دیا اور ان کا لباس بھی چھنوا دیا لباس چھین لیا تاکہ ان کی شرمگاہیں کھل جائیں تو جب درخت کا پھل کھائے تو بے لباس ہو گئے اب ظاہر سی بات ہے سطر کھلے گا جس کے اندر بھی غیرت ہوگی تو شرم تو آئے گی اب پوری جنت میں بھاگنے لگے اور جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھکنے لگے تو یہ اللہ نے یہ حکمت بتائی ہے کہ وہ چاہتا تھا آدم و ہوا کو بے لباس کرنا اور آج بھی اپنے اس مشن پہ وہ ڈٹا ہوا ہے اور بالخصوص عورتوں کے بدن پہ تو کپڑا دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے اور بیشتر عورتیں شیطان کے جھانسے میں آ بھی جاتی ہیں اسی لئے پوری دنیا میں سب سے کم کپڑے اگر کوئی پہنتی ہے تو وہ عورتیں ہیں مردوں کے مقابلے میں بہت کم کپڑے عورتیں پہنتی ہیں پورا سروے اگر آپ کرنے جائیں تو پوری دنیا کا مغرب میں چلے جائیے وہاں تو برائے نام کپڑا ہے مرد دیکھئے کوٹ پہنٹ ٹائی سب کچھ پورا نیچے سے اوپر تک مگر وہاں عورتوں کو کپڑا دیکھ لیجیے اور وہ فتنہ آج ہمارے وہاں بھی مشرقی ملکوں میں بھی حالت کتنی خراب ہوتی جا رہی ہے آپ بمبئی میں رہتے ہو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس سڑک پہ نکل جاؤ تماشا آپ کے سامنے ہوگا تو میرے بھائیو یہ لباس بہت بڑی نعمت ہے اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا لیکم لباسیں یو آری سواتکم وریشا اے او آدم کے بیٹو ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا یہ لباس تمہاری شرمگاہوں کو ڈھاپتا ہے یو آری سواتکم لباس کا پہلا کام بتایا گیا تمہاری شرمگاہوں کو ڈھاپتا ہے وریشا اور تمہیں زینت بھی بخشتا ہے خوبصورت بناتا ہے لباس لیکن یہ ظاہری لباس ہے جو ہم لوگ پہنتے ہیں نا یہ ہمارے ظاہر کو ڈھاپتا ہے خوبصورت بناتا ہے ایک لباس اور ہے وہ باطنی لباس ہے جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ تَقْوَى دَالِكَ خَيْر جس طرح تمہیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ تم اپنے جسم کو خوبصورت بناو زیب و زینت اختیار کرو ایسے ہی تم اپنے دل کو بھی خوبصورت بناو اپنے دل میں تقویٰ پیدا کرو اللہ کا ڈر پیدا کرو جب تم اللہ کا ڈر پیدا کر لے جاؤگے تمہارا باطن بھی خوبصورت ہو جائے گا جیسے تم چاہتے ہو تمہارا جسم خوبصورت ہو تو یہ ہے زاہری لباس اور تقویٰ کیا ہے باطنی لباس تو اللہ نے اگر نوازہ ہے اچھا پہنیے اچھی بات ہے اللہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندوں پہ دیکھنا چاہتا ہے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں حضرتِ ابو عوف مالک الجشمی سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے اببہ حضور بہت معمولی اور گھٹیا کپڑا ایک بار پہنے ہوئے تھے بہت معمولی بہت حقیر کپڑا میرے اببہ پہنے ہوئے تھے کائنات کے امام مدنی سردار نے جب ان کے اببہ کو دیکھا مالک الجشمی کو دیکھا آپ نے پوچھا اللہ کا ممال مالک یہ بتاؤ تمہارے پاس مال ہے کی نہیں ہے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک مال نہیں کئی کئی کوالٹی کے مال ہیں اوٹ بھی ہیں گائے بھی ہیں بیڑ بھی ہیں بکریاں بھی ہیں ساری چیزیں اللہ نے مجھے نوازی ہیں تو آپ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ وَاِنْ يَرَا اَثَرَا نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ میرے بھائی جب اللہ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے دولت سے نوازا ہے اللہ اپنی نعمت کا اثر تمہارے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں اللہ اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے جب اللہ نے نوازا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق آدمی کیا کرے اچھا پہلے ایک صحابی نبی کی خدمت میں آتے ہیں بڑے ہینڈسم بہت خوبصورت تھے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اِنِّي رَجُلٌ حُبِ بَا اِلَيَّ الْجَمَالِ میں ایک ایسا آدمی ہوں خوبصورتی میرے لیے مزین کر دی گئی ہے میں فطری طور پر ایک تو آل لیڈی ہینڈسم ہے خوبصورت ہے اور کہتے ہیں خوبصورت چیزوں کو بہت میں پسند کرتا ہوں یعنی خوبصورتی کو اللہ نے میرے لیے مزین کر دیا ہے میں یہ بھی پسند نہیں کرتا لَا أُحِبُّ أَن يَفُوقَنِ رَجُلٌ فِي شِرَاكِ نَعْلِ جوتے کا فیتہ بھی مجھ سے کسی کا اچھا ہو جائے جوتے کا فیتہ جیسے ہوتا نہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا جوتہ سب سے اچھا ہو ان کا کپڑا سب سے اچھا ہو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہاں تک معاملہ ٹھیک ہے تو کہا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پسند نہیں کرتا میرے جوتے کے فیتے سے پڑیاں کسی کا فیتہ ہو جوتے کے فیتے میں بھی کوئی مجھ سے آگے نکل جائے اللہ کے رسول کہیں یہ تکبر تو نہیں ہے گھمند تو نہیں ہے آپ نے فرمایا بلکل نہیں یہ گھمند نہیں ہے الکبرو بطر الحق سن لو تکبر یہ ہے حق چیز آ جانے کے بعد آپ اس کو ماننے سے انکار کر دیجئے یہ تکبر ہے وَغَمْتُ النَّاس لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے اگر آپ اچھا پہنتے ہو اچھا کھاتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ آپ سے کوئی آگے نہ نکلے تو یہاں تک معاملہ ٹھیک ہے لیکن میرے بھائیو اگر آپ اتراتے ہو آپ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہو اگر کوئی آدمی ڈال روٹی چٹنی کھا رہا ہے تو آپ اس کو آر دلاتے ہو کہتے ہیں ارے ہم چودری ہوئی باؤ ہم نے کھاپتے تو کھئی ہو تو ہار نصیبیں نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں تو دال چٹنی سے آگے جائی نہیں سکت ہو آر دلاتے ہیں شرم دلاتے ہیں اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھتے ہیں یہ تکبر ہے تو میرے بھائیو اگر دل میں تکبر کا جذبہ نہیں ہے تکبر اور ایطرانے کا جذبہ نہیں بس آپ یوں ہی پسند کرتے ہو کہ آپ کی سواری اچھی ہو آپ کا گھر اچھا ہو آپ کا بانگلہ اچھا ہو آپ کا کپڑا اچھا ہو آپ کا جوتا اچھا ہو آپ کے بال اچھے ہو ہاں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بس خاکساری ہونی چاہیے دل میں کسی کو آپ کم تر نہ سمجھو اور دل میں آپ اکڑ کے نہ چلو کہ آپ کا جوتا اچھا ہے کپڑا اچھا ہے ایک صحابی ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ علاقہ رسول نے فرمایا وہ اچھے کپڑے پہن کے اپنے بال وال سمار کے اتراتا ہوا چلا اکڑ کے جیسے لوگ چلتے ہیں اللہ نے اسے زمین میں دھستا دیا قیامت تک وہ زمین میں آپ اچھی سواری سے چل رہے ہو لیکن آپ حق ادا کر رہے ہو کوئی مل گیا راستے میں سواری سے آپ جا رہے ہو پیدل والے کو سلام آپ کیجئے یہ آپ کا حق ہے اور یہ آپ کی خاکساری اور توازو ان کے ساری ہے اگر آپ اچھی سواری سے چل رہے ہو اور آپ یہ پسند کرتے ہو کہ لوگ مجھے سہلوٹ کریں یہاں معاملہ کر بڑھا ہے آپ خود سواری سے جا رہے ہو پیدل والے کو آپ سلام کرو یہ کیوں حکم دیا گیا معلوم ہے ہماری شریعت یہ چاہتی آپ کے دل میں تکبر نہ آنے پائے آپ سواری سے چل رہے ہو پیدل والے کو جب سلام کرو گے تو آپ کے دل سے وہ بڑکپن اور چودھراہٹ کا جو اثر ہے وہ ذرا کم ہو جائے گا سمجھ گئے نا اس لئے اکڑنے کی ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی ہے ہاں سمرنے کی بننے کی اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے کائنات کے امام مدنی سردار آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت ہو سکتا نہ آپ سے زیادہ خوبصورت میرے بھائیوں کوئی پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا ایک صاحب یہ رسول فرماتے ہیں حضرت جابر رائی تو رسول اللہ آپ تو ڈھلے ڈھلائے ہوئے تھے سجے سجائے ہوئے تھے مہکے مہکائے ہوئے تھے ایسا لگتا تھا آپ کا بدن چاندی سے ڈھال دیا گیا ہو آپ کا پسینہ بھی مشکو امبر سے زیادہ مہکتا تھا اور اس کے اوپر سے آپ خوشبو لگاتے تھے آپ کو ہی کہہ سکتا آپ کو خوشبو کی کیا ضرورت ہے آپ کا پسینہ ہی اتنا مہکتا تھا کہ لوگ خوشبو میں ملا دیتے تھے تو خوشبو دوبالہ ہو جاتا تھا اس کے باوجود بھی آپ خوشبو لگاتے تھے اور آپ مختلف مناسبات پر آپ کے پاس جوڑے تھے جوڑے آپ کے پاس تھے جو کبھی کبھی آپ خاص طور سے کوئی مہمان آ گیا اس کے استقبال کے لیے کوئی وفد آ گیا اس کے استقبال کے لیے جمعہ ہے جماعت ہے عید ہے بکرید اب خصوصی جوڑا آپ سلا کے آپ رکھتے تھے تو حضرت جابر کہتے ہیں رائی تو رسول اللہ ایک بار میں نے کائنات کے امام مدنی سردار کو دیکھا چاند نیرات ہے چاند پورے آب و تاب کے ساتھ آسمان پہ چمک رہا ہے میرا نبی سرخ جوڑا پہنے ہوئے لیٹا ہوا ہے میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی اپنے نبی کو دیکھتا میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تا دونوں میں کون زیادہ خوبصورت ہے آخیر میں میں اسی نتیجے پہ پہنچا آسمان والے چاند سے زیادہ تو میرا زمین والا چاند خوبصورت ہے یہ آپ کے خوبصورت پتہ ہے آپ بڑے بال رکھتے تھے آپ کے بال کان کی لو تک تچھ ہوتے تھے یا گردن تک یا کندے کو چھوتے تھے کبھی تین طرح کے بال آپ رکھتے تھے لِمَّا جُمَّا وَفَرَا پہلے کے علماء بھی دیکھو وہ بڑے بال رکھتے تھے زلف رکھتے تھے اب علماء نے زلف رکھنا چھوڑ دیا پتہ ہے کیوں اب یہ ٹپوریوں نے لے لیا ہے ٹپوریوں نے لے لیا وہ عجیب عجیب بال اب بڑے بال علماء رکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کام علی صاحب اتنے بڑے بڑے بلوہ بڑا ہوئی کہ کٹائے ہو نہیں لوگ جو آر دلاتے ہیں پہلے ہم نے اپنے علماء کو اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے زلف رکھتے تھے لیکن اب حالات ایسے بدل گئے ہیں کہ یہ عجیب یہ چرسی ٹپوری عجیب عجیب طرح کے بال رکھتے ہیں اس میں اسٹائل کرتے ہیں تو اس لئے علماء اب ذرا پرہز کر رہے ہیں اس طرح کا بال رکھ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے بھائیو یہ بال بھی خوبصورتی کی علامت ہے نبی فرماتے من کان الہو شارن فل یکرم ہو جس کے پاس بال ہے اسے چاہئے بالوں کی عزت کرے بال کی عزت کیا ہے کنگھی کرے اور تیل لگائے تیل لگائے بالوں میں ہمارے نبی کنگھی کرتے تھے تیل لگاتے تھے خوشبو لگاتے تھے بالوں میں تو جس کے پاس بال اور پال خوبصورتی کی علامت ہے جس کے پاس بال نہیں اسے پوچھو اس تمنا کتنے لوگ بال مسنوعی بال جا کر کے لگوا لیتے ہیں ہاں ویک پہنتے ہیں کتنے لوگ تو وہ کیا پہننا ہے کیا نہیں وہ بھی میں وہی میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہ تو ایک تمہید کے طور پر میرے بھائیو زینت کے زیادہ تر جو آداب ہیں دیکھیں وہ عورتوں سے متعلق ہیں زیبو زینت کے زیادہ تر جو آداب ہیں وہ عورتوں سے لیکن مردوں کے لیے بھی ہیں مردوں کے لیے کچھ چیزیں ہیں کی مردوں کو کیا کرنا ہے آپ کونسا بھی ڈریس پہنو مطلب نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے آپ کرتہ پجامہ ہی پہنو کوئی ضروری نہیں ہے بس عدب کے دائرے میں ہونا چاہیے اور شریعت کی جو باؤنڈری ہے اس باؤنڈری کو کراس نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے کیا ہے مردوں کے لیے لباس کی تعلق سے کیا اپنا ازار اپنا تہبند لنگی پاجامہ جو بھی ہے وہ ٹکھنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے یہ مردوں کے لیے پہلا آداب سن لیجئے آپ زینت اختیار کرو اچھا پہنو میرے بھائیو لیکن ٹکھنے سے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تین لوگوں سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور ان کی طرف نظرِ رحمت بھی نہیں کرے گا انہیں گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردنا کا ذات تیار کر رکھا ہے بہت ہی تھوڑے ایسے گناہ ہیں میرے بھائیو جن پہ یہ وعیدیں آئی ہیں چار وعیدیں جو آئی ہیں بہت تھوڑے ایسے گناہ ہیں جس پہ چار چار وعیدیں آئی ہیں اللہ ان کو دیکھے اللہ ان سے بات نہیں کرے گا ان پہ نظرِ رحمت نہیں کرے گا انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردنا کا ذات وہ تین لوگوں میں سے پہلا آدمی آپ نے بتایا المسبل و ازارہو جو اپنے ازار کو ٹکھنے سے نیچے گھسیٹتا ہے اور دوسرے جو آدمی اللہ کی راہ میں دے کر کے احسان جت لاتا ہے غریبوں کو دے کر کے احسان جت لاتا ہے اور تیسرا وہ آدمی ہے جو جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنا سامان بیچتا ہے تو معاملہ آسان نہیں ہے معاملہ آسان نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف مجد میں آئے مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں بھائی اپنا ازار ٹکھنے سے اوپر کر لیجئے مولی صاحب کا کام ہے یا صرف نماز کے لیے ٹھیک ہے نماز میں اگر کوئی یہ جرم کرتا ہے تو یہ اور بہت بڑا جرم ہے سن لیجئے بڑا جرم ہے حضرت عبداللہ ابن مسود نے ایک آدمی ایک بیہاتی کو دیکھا کہ وہ اپنے ازار اور تہبند کو نماز کی حالت میں نیچے لٹکا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ من اصبلا ازارہو جس نے اپنے ازار کو ٹکھنے سے نیچے لٹکایا لا یکون فی حلن ولا حرام اس کا نہ حلال پہ سہی معنیوں میں ایمان ہوتا ہے اور علمان شیخ ابن حسیمین ابن باز وغیرہ کا یہ فتوہ ہے کہ میرے بھائیوں ٹکھنے سے نیچے گھسیٹنا پاجاما ہر حال میں حرام ہے چاہے وہ تکبر کے طور پہ گھسیٹے یا بلا تکبر کے گھسیٹے ہمارے وہاں بہت سارے لوگ یہ دلیل دیتے ہیں چونکہ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے من جر رثو بہو خویہ لا آ جس نے اپنے ازار کو نیچے گھسیٹا تکبر کے طور پہ قیامت کی دن اللہ اس کو نہیں دیکھے گا تو کہتے ہیں بھائی میرے دل میں تکبر نہیں ہے تکبر نہیں ہے تکبر ہو یا نہ ہو بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جس میں خویہ لا آ کا لفظ نہیں ہے ایسے ہی آدمی جو ہے گھسیٹ رہا ہے تو بھی حرام لیکن اگر تکبر کے طور پہ گھسیٹ رہا ہے تو اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے ایسے ہی نارملی حالت میں اگر ایک آدمی ازار کو نیچے گھسیٹ رہا ہے تو بھی حرام ہے اس کی حالت میں اس کا ازار نیچے ہے تو یہ اور زیادہ حرام ہے بڑا حرام ہے یہ علماء کا فتوہ ہے کچھ لوگ تو کہتے ہیں نمازی باطل ہو جائے گی بعض روایتوں میں بھی اس طرح کی روایتیں بھی آئیں ہیں لیکن علماء کا یہ فتوہ ہے شیخ ابن عسیمین وغیرہ کا کہ نماز تو باطل نہیں ہوتی ہے لیکن بہرحال آدمی بہت زیادہ گناہ کا کام کرتا ہے بہت بڑا کبیرہ ہے یہ حرام ہے میرے بھائیو ایسا ازار ایسی لنگی ایسا پینٹ ایسا پجاما جو آپ ٹکھنے سے نیچے گھسیٹ ہوگے جہنم میں وہ جلے گا تو لوگوں نے اس کو بڑا آسان سمجھ لیا ہے آپ سلاتے کہیں ہو ایسا کہ آپ کو فولڈ کرنا پڑے نماز میں جب مولوی صاحب اعلان کریں گے تو فولڈ کر لیں گے نماز سے نکلے تو فولڈنگ گرہ لیں گے تو مردوں کے لیے یہ چیز ہے ایسے ہی عورتوں کے لیے کیا ہے عورتوں کا معاملہ الٹا ہے عورتوں کو اوپر نہیں اٹھانا ہے ٹکھنا نہیں دکھانا ہے ان کو نیچے گرانا ہے یہاں تک کی پورا پیر ڈھک جائے اور زمین پہ بھی کپڑا گھی سٹنے لگے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی مردوں کے لیے آپ نے جب یہ منع کیا مردوں کو اجازت نہیں ہے اس بات کیونکہ وہ اپنے اظہار کو ٹکھنے سے نیچے گھسیٹیں حضرت امی سلمہ نے سوال کیا فَكَيْفَيَسْنَاُنِّسَاُبِ دُّيُّلِهِنَّایَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ کے رسول مردوں کے لیے تو آپ نے بتا دیا کہ ان کو اپنا ٹکھنا کھلا رکھنا ہے یہ بتائی عورتیں کیا کریں آپ نے فرمایا عورت نیچے کپڑا گرائے گی ایک بالشت ذرا غیرت دیکھئے اس دور کی خواتین کی کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بالشت عورت کپڑا نیچے گھسیٹے گی تو اس کے قدم کھل سکتے ہیں کہیں ہوا کا جھوکا آ گیا اور کہیں تیج چلنے کی وجہ سے تو آپ نے فرمایا ایک ہاتھ گھسیٹ سکتی ہیں اس سے زیادہ نہیں مجھے معاف کیجئے گا آج ہماری مسلم بیٹیاں بھی مسلم بہنیں بھی اونچی شلواروں کا رواج ہو گیا اور یہ اونچی شلواریں ٹکھنوں سے اوپر یہ جو فیشن یہ پڑوسی ملک سے زیادہ آ رہا ہے یہ ہماری عورتیں وہ پڑوسی ملک کے ڈرامے بہت دیکھتی ہیں وہ سمجھتی ہیں اس میں تو کوئی خرابی ہی نہیں نہ کوئی گانا ہے نہ کوئی اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے بہت سی دیندار گھرانے کی عورتیں بھی وہ پڑوسی ملک کے ڈرامے بہت دیکھتی ہیں اب وہاں پڑوسی ملک کا حال یہ ہے کھانے کے لیے چاہے روٹی نہ ہو لیکن پوری دنیا میں سب سے زیادہ میک اپ کا سامان اگر کہیں بکتا ہے تو پڑوسی ملک بھکمری اتنی ہے حالت خستہ ہے غریبی ہے لیکن میک اپ وہاں کی عورتیں دوسری عورتیں بھی انہیں کی نقالی کرتی ہیں اس لئے میری بہنوں جو بچیاں گھروں میں گھروں میں معاملہ آسان ہے دیکھیں اگر آپ محرم کے سامنے ہیں گھروں میں ہیں تو وہاں پہ پیر کا حصہ ہے لیکن پیر کا ظاہری حصہ ہے ہتھیلی ہے چہرہ ہے سر ہے یہ عورتیں کھول سکتی ہیں لیکن اب اتنی اوچی شلواریں جو دن بہ دن اوپر کو جا رہی ہیں تو گھروں میں بھی کچھ تو غیرت اور کچھ لحاظ ہونا چاہیے لیکن اب تو باہر سڑکوں پہ بھی آپ دیکھ لیجئے اوچی شلواریں مسلم لڑکیاں کس طریقے سے تکھنا کھولنے کا حکم مردوں کو دیا گیا تھا اب اس کو عورتوں نے اختیار کر لیا تو یہ زینت کے آداب میں نے بتایا مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے اسی طریقے سے مردوں کے اوپر ایک اور چیز ہے جو حرام ہے وہ ہے ریشم کا کپڑا بہت اللہ نے آپ کو نوازہ ہے لیکن آپ اچھا پہنیے لیکن ریشم نہ پہنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے ہاتھ میں ریشم لیا دائے ہاتھ میں بائے ہاتھ میں سونا لیا اور آپ نے فرمایا انہا ذین حرام للا دکور امتی یہ دو چیزیں ریشم اور سونا میری امت کے مردوں کے اوپر حرام ہے اور ایک روایت میں ہے عورتوں کے لیے حلال ہے عورتوں کے لیے حلال اب زینت اختیار کرنے کے لیے بہت سارے مردوں کو بھی آپ دیکھیں گے اللہ نے نوازہ ہے پیسہ ہو گیا ہے تو بہت سارے لوگ گلے میں چین ڈال لیتے ہیں سونے کی یار پیسہ ہے تو اس کو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے پاس پیسہ ہے گلے میں سونے کی چین پڑی ہوئی ہے سونے کی انگوٹھیا مرد کتنے سارے مرد پہنتے ہیں سونے کی انگوٹھیا پیتہ ہیں آپ کو سونے کی انگوٹھی ہو یا چین ہو سونا چاندی مردوں کے لیے حرام ہے صرف چاندی کی انگوٹھی کی اجازت ہے چاندی کی انگوٹھی کی اجازت ہے اس سے زیادہ نہیں اور زیورات یہ عورتوں کی فطرت میں داخل ہے زیور کا استعمال مرد زیور استعمال نہیں کرتا ہے مرد زیور استعمال نہیں کرتا ہے تو بہت سارے لڑکے جو انگوٹھیا پہنتے ہیں اور اسی طریقے سے سونے کی ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی آپ نے نوچ کر پھیک دیا کائنات کے امام ادنی سردار جب چلے گئے کسی نے کہا میرے بھائی یہ سونا ہے کوئی مٹی تو نہیں ہے آپ اس کو اٹھا لیجئے اس کو بیچ کر اس سے فائدہ حاصل کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننے سے منع کیا ہے مگر صحابی کا جذبہ دیکھئے کہتے ہیں واللہ ہی لنا خودہو واللہ ہی لنا خودہو قسم اللہ کی میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا سونا ہے تو کیا ہوا وقت ترہہو رسول اللہ اللہ کے رسول نے جس کو اپنے ہاتھ سے نوچ کر پھیک دیا میں کبھی اس کو ہاتھ زندگی میں نہیں لگاؤں گا کوئی بھی اٹھا لے جائے سونا ہے چاہے مٹی اب نہیں چھو سکتا جب نبی نے پھیک دیا تو اس مردوں کے لیے ایسے ہی سونے چاندی کے برتنوں میں اللہ نے نوازا ہے ٹھیک ہے اللہ خوبصورت خوبصورتی کو پسند کرتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اگر دولت آگئی تو اپنے سونے کی گاڑی میں چلیں سونے کے چمچ میں کھائیں چاندی اور سونے کے برتنوں میں کھانے سے منع کیا گیا ہے ریشم پہننے سے جیسے منع کیا گیا ریشم بچھانے سے بھی منع کیا گیا اب علماء نے بہت ساری حکمتیں بتائیں ریشم دیکھئے اتنا صاف اور ملائم ہوتا ہے اس کو پہننے سے مرد کی مردانگی پہ حرف آتا ہے مرد کی مردانگی پہ یہ عورتوں کے لئے ہے عورتوں کی فطرت میں داخل ہے اس لئے اس کو عورتوں کے لئے اور فرمایا اللہ کہ رسول نے جو ریشم دنیا میں پہنے گا آخرت میں ریشم سے محروم ہو جائے گا اگر وہ اپنے اچھے عامال کے نتیجے میں جنت میں چلا جائے گا جیسے شراب کے بارے میں آیا ایک شراب دنیا میں پیو گے جنت میں اگر بندہ کسی وجہ سے چلا بھی گیا تو وہاں شراب نہیں ملے گی ایسے ہی اگر وہ اپنے اچھے عامال کی وجہ سے اگر کسی وجہ سے وہ جنت میں چلا گیا تو وہاں ریشم سے محروم ہو جائے گا جو ریشم دنیا میں پہنے گا آخرت میں ریشم نہیں پائے گا تو یہ مردوں کے لیے ہے ایسے ہی تنگ اور چست لباس جو شرم گاہوں کو اپن کرتا ہو یا شرم گاہ اندر کی چیزوں کو دکھاتا ہو باہر سے وہ جیسے عورتوں کے لیے حرام ہے نا مردوں کے لیے بھی حرام ہے سن لیجئے ہمارے بہت سارے بچے وہ ایسا ایک لوار ٹی شٹ پہن کے مسجدوں میں آ جاتے ہیں وہ کچھا ٹائپ کا جو ہوتا ہے وہ بولتے ہیں سسرال جاتے ہو تو بڑا ٹیپ ٹاپ کر کے جاتے ہو لوور پہن کے جاؤ گے سسرال ہاں اللہ کے سامنے آتے ہو مسجد میں اللہ کے گھر میں تو آپ لوور اور کچھا اور پتہ نہیں کیا کیا پہن کے آتے ہو ٹی شٹ پہن کے آتے ہو زینت کر کے آیا کرو خدو زینت اکم اندہ کلی مسجد جب نماز کے لیے آؤ مسجد میں زینت اچھا کپڑا پہن کے آؤ خوشبو لگا کے آؤ مسواق وہ نماز جو مسواق کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور وہ نماز جو بگیر مسواق کے دونوں کے سواب میں کتنا فرق ہے پتہ ہے آپ کو ہمارے وہاں مسواق غائب ہے کہیں مسواق ہاں وہ ٹوٹ ہمارے وہ برش اور وہ پیشت ہمیں پکڑا دیا گیا دن میں ایک بار یا دو بار کر لی عربوں کو میں نے دیکھا ہے جیسے یہ قلم ہم لوگ لگاتے ہیں مسواق یہاں لگی ہوتی ہے جماعت میں آتے ہیں مسجد میں آتے ہیں شروع کر دیتے ہیں ایرے بھائیو مسواق یہ موہ کی صفائی بھی ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے نبی فرماتے ہیں اگر میری امت پہ مشقت چیز نہ ہو جاتی کہیں یہ چیز فرض نہ ہو جائے تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے وقت مسواق کرنے کا حکم دیتا ہر نماز کے وقت میں بولتا مسواق کر کے آیا کروں تاکہ صفائی ہونی چاہیے موہ سے بدبو نہیں آپ گھٹکا پان تمباکو پتہ نہیں کیا کیا کھا کر کے آ جاتے ہیں اور نبی فرماتے ہیں کچھی لحسن اور پیاز اگر کھائے تو گھر میں رو مسجد کے قریب نہیں آنا مسجد کے قریب نہیں آنا فرشتوں کو بھی عذیت ہوتی ہے بازوالے نمازی کو بھی عذیت ہوتی ہے تو میرے بھائیو زینت اگر آپ اختیار زینت کو آپ پسند کرتے ہو آپ چاہتے ہو کہ آپ کا کپڑا اچھا ہو آپ کا جسم آپ یہ پسند کرو گی کہ آپ کے موہ سے خلازت اور کھندگی کے بھبکے اٹھیں آپ یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ کے حضور آپ مسجد میں آؤ اور بازوالہ نمازی بیچارہ وہ دھنگ سے دعائیں نہ پڑ سکے بدبو آتی ہے کتنے لوگ جو ہے وہ عجیب عجیب چیزیں کھاتے پیتے ہیں سگریٹ بیڑی تمباکو گھٹکے پان کہ اس کی وجہ سے بازو میں نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے خوبصورت ہے اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا اچھی چیزیں کھاؤ اچھی چیزیں پہنو خوشبو لگاؤ مسواک استعمال کرو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں زینت کی ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں مردوں کے لیے کچھ چیزیں ہیں جن کا آپ احتمام کر لیجئے پکیا چیزیں آپ کے لیے چھوٹ ہیں بہت زیادہ مردوں کے لیے معاملات نہیں ہیں زینت کے زینت کے زیادہ تر آداب کس سے مطالق ہیں عورتوں کے لیے وقت ختم ہونے سے پہلے میں اپنی بہنوں سے یہ پہلے گزارش کر دیتا ہوں کہ دیکھئے کچھ باتیں میری شاید آپ کو ناغوار گزریں سخت لگیں لیکن یہ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں الحمدللہ آپ باہیاں ہیں پردے دار ہیں شرم و حیاء کی چادر میں لپٹ کے اللہ کے گھر میں آئی ہیں دین کی بات سننے یقینا آپ باہیاں ہیں بغیرت ہیں باقدار ہیں لیکن آس پاس کا ماحول بھی تو بڑا گندہ ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے سن کے جاؤ آس پاس رشتے دار میں جہاں بھی تم یہ خرابیاں دیکھو بولو مولوی صاحب نے یہ تقریر کی ہے یہ حدیث میں آس سن کے آئی ہوں اس لیے یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے اس لیے یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے فرنہ بہت سی بہنیں دل چھوٹا کر لیتی ہیں کہ بہت مشکل سے تو ہم وقت نکال کے آتے ہیں اور مولوی صاحب لوگ ہم لوگوں کے اوپر ہی ٹھوٹ پڑتے ہیں اور وہ سنانا شروع کر دیتے ہیں ہاں تو مقصد یہ نہیں ہے میری بہنوں تو میں کچھ عورتوں کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں دیکھئے زینت کی چیزیں میں نے کہا دیکھئے اللہ نے کتنی آسانی کی ہے عورتوں کے لیے سونا پہنو چادی پہنو گلے میں پہنو ناک میں پہنو آت میں پہنو پیر میں پہنو سبحان اللہ لیکن باہر نہیں دکھنا چاہیے اجنبی مردوں کو ہاں جو شوہر والیاں ہیں وہ اپنے شوہروں کے لیے زینت کریں اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے زینت کریں جس طرح آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی بنی سمری رہے ہیں جب آپ کام سے آؤ تھکے ہارے آؤ عورت کے پاس بھی دل ہے وہ کوئی لکڑی کا ٹکڑا نہیں ہے کوئی بے جانگ چیز نہیں ہے کہ آپ آپ غلازت میں ڈوبے ہوئے ہو پسینے کے پت پوا بھتکے پھوٹ رہے ہیں آپ بیڑی سگریٹ بھی پیتے ہو اور چاہتے ہو کہ بیوی کے بدن سے خوش بھوائے حتی ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہتے ہیں میں یہ پسند کرتا ہوں جس طرح میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میری بیوی میرے لئے بنا اس انگار کرے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کے لئے میں بھی زینت اختیار کروں میں بھی زینت اختیار کروں اس لئے معاملہ صرف یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عورت ہی پیچاری زینت کرے اور مردوں کے لئے ساری چھوٹ ہے ہاں ایسا نہیں ہے تو میری بہنوں زینت اختیار کرو لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہیں ہمارے وہاں جگہ جگہ بیوٹی پارلر آج کھلے ہوئے ہیں ہے کی نہیں ہے بیوٹی پارلروں میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے زینت کی چیزیں ہیں لیکن اگر وہ شریعت کے حدود سے باہر ہیں اور زیادہ تر باہری ہوتے ہیں ورنہ زینت کی چیزیں عورتیں گھروں میں بھی خرید کے لاکر کے وہ زینت کر سکتی ہے خوبصورتی اختیار کر سکتی ہے لیکن ڈوٹی پارلروں میں ہوتا کیا ہے ایبرو تراش خراش یہ ایبرو کے بال اس کو تم معمولی سمجھتی ہو اور یہ سوچتی ہو کہ ایبرو کے بال بنوا کے تم خوبصورت بن جاؤگی اللہ نے کتنا خوبصورت ایبرو بنا دیا ہے ہاں کسی کے ایبرو اگر یہ بھاؤں کے بال بہت زیادہ بڑے ہوگئے بدشکل کوئی لگنے لگی اس کے لئے رخصت ہے معمول کے مطابق اس کو نیچے لے آئے بہت زیادہ کوئی بدشکل ہوگئے ہماری شریعت نہیں چاہتی کہ کوئی بدشکل بنا پھی رہے لیکن اگر سب کچھ ٹھیک ہے اب اس میں بھی آپ تراش خراش کروگی تو سنو اللہ کے رسول نے لانت بھیجی ہے لعن اللہ النامسا والمتنمسا لانت تو اللہ کی اس عورت پہ جو ایبرو کے بال بنواتی ہے یا بناتی ہے اور لانت ہے اس عورت پہ الواشما والمستوشما وہ عورت جو گدنے گوتی ہے یا گدنے گدواتی ہے جو اپنے بدن پہ ٹیٹو بنواتی ہے ایسی عورتوں پہ اللہ نے لانت بھیجی ہے کیا ہوتا ہے بیوٹیو پارلروں میں جاتی کوئی اور ہے نکلتی کوئی اور ہے عجیب عجیب بیوٹیشن کی چیزیں اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اور ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں لان اللہ الواشما والمستوشما لانت ہے اللہ کی ان عورتوں پہ جو ٹیٹو بنواتی ہیں یا ٹیٹو بناتی ہیں والنام سات والمتنم سات جو ایبرو کے بال یا چہرے کے بال اکھارتی ہیں اگر رووے صریف ہے رووے ہر ایک کے چہرے پہ بدن پہ رووے ہوتے ہیں اب عورتیں پورے چہرے اور پورے بدن کے بال پہ بدن پہ رووے بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہاں کسی کے پاس اتنے بال اگر بدن پہ ہے کہ وہ مردوں کے جیسا دکھنے لگی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے رخصت ہے لیکن اگر صریف رووے ہیں تو اس کی بھی حکمت اللہ نے بڑے حکمت سے اس کو بنایا ہے تو اب چہرے پہ وہ رووے بھی اکھار دو اور ایبرو کے بال بنا دو لانت ہے حتی عبداللہ ابن مسعود نے جب یہ روایت بیان کی لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات للحسن سنو جو اپنے دانت میں گیپ کرتی ہیں حسن کے خاطر دانتوں میں گیپ کرا لیتی ہیں حسن کے خاطر المغیرات خلق اللہ جو اللہ کی خلقت کو بدل دیتی ہے اللہ کی بناوٹ کو بدل دیتی ہے اللہ کی خلقت کو لانت ہے ایک عورت نام تھا اس کا امی عقوب اس نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے آپ حدیث تو بیان کر دیا آپ کے گھر کی عورتیں ضرور اس میں سے کچھ نہ کچھ تو کرتی ہوں گی میں آپ کے گھر میں جا کے دیکھوں گی آپ کی عورتیں بھی کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ملوی صاحب بتاک تو چلے گئے ملوی صاحب کے گھر کی عورتیں ہی اگر بوٹی پارلر کے چکر لگاتی ہوں تو ظاہر سی بات ہے سب کو اعتراض کا حق حاصل ہے اعتراض آدمی کر سکتا ہے امی عقوب نے کہا میں آپ کے گھر میں جاؤں گی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا جاؤ میرے گھر کی عورتوں کو دیکھ کر آؤ جب وہ جاتی ہیں گھر کے اندر کچھ نہیں ملتا ایسی کوئی چیز نہیں ملتی ہے ایسی کوئی چیز نہیں ملتی ہے وہ عورت آکے بیان کرتی ہے آپ کے گھر میں مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا قسم اللہ کی میرے گھر کی عورتیں ایسی زینت اگر اختیار کرنے لگ جائیں گی میں ایسی عورتوں کو اپنی زوجیت میں نہیں رکھوں گا میں ایسی عورتوں کے ساتھ زندگی گزارنا گوارہ نہیں کروں یہ مسئلہ ہے بالوں میں بال جوڑنا بال جتنے بھی ہیں اللہ کی طرف سے آپ کو آتا ہوئے ہیں اب اس میں بال جوڑ کے کہو کی دس فٹ کے ہمارے بال ہو جائیں لان اللہ حلوہ سلا والمستو سلا لانت اللہ کی اس عورت پہ جو بال میں بال جوڑتی ہے جو بال جوڑواتی ہے حد معاویہ ابن سفیان حدرت معاویہ حدرت معاویہ جب آتے ہیں حج کے اندر مکہ آتے ہیں تو مدینہ بھی آتے ہیں حدرت معاویہ ممبر پہ مسجد رسول میں نبی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں بالوں کا ایک گچھا ایک جوڑا لے کے کھڑے ہوتے ہیں جو عورتیں بالوں میں جوڑا کرتی تھی بال کا گچھا لے کے ممبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ دکھانے کے لئے لوگوں کو کہتے آئینا علماؤکم یا اہل المدینہ اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں سو گئے علماء جب سو جائیں گے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں سے روکنا بند کر دیں گے میرے بھائیوں قوم کا بہت برا حال ہو جائے گا اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں سو گئے تمہاری عورتیں یہ بالوں میں نکلی بال جوڑتی ہیں اور تم لوگ خاموش بیٹے ہو بنو اسرائیل کی عورتوں نے جب اپنے بال میں بال جوڑنا شروع کر دیا بنو اسرائیل کی عورتوں نے تو وہ ہلاک ہو گئے بنو اسرائیل کی ہلاکت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی عورتیں بے جا زینت کرتی تھی لیمٹ کو کراس کر جاتی تھی اور ایسی زینت کرتی تھی کہ اپنے شوہروں کو حرام کمائی پہ اکساتی تھی صحیح بن خزیمہ کی روایت ہے انہاوالا ماہلکہ بنو اسرائیل سب سے پہلے بنو اسرائیل ہلاک ہو گئے غریبوں کی بیویاں اپنے شوہروں سے وہ ڈیمان کرتی تھی وہ ڈیمان کرتی تھی جو مالداروں کی بیویاں اپنے شوہروں سے جن کپڑوں اور زیورات کا ڈیمان کرتی تھی تو جس طرح بنو اسرائیل کے لوگ سب سے پہلے ہلاک ہو گئے اس میں ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی غریبوں کی بیویاں کہتی تھی وہ ہی کپڑا چاہیے وہ ایسا ہی زیور اپھالانے کے گھرے گئے رہن ان کے عورتیں جیسا زیور پہنتی ہیں نا سر سے پیر تک دیکھو تو لال پیلی رہتی ہیں اتنے بھاری بھاری جوڑے ددس ہزار کے جوڑے وہی جوڑا لاکے دے ہو اب بیچارہ غریب ہے تو کہاں سے لاکے دے گا کیا کرے گا کسی کا گلہ کٹے گا ہاں حرام کمائے گا یہی تو کرے گا غریب آدمی کہاں سے لاکے دے گا تو غریبوں کی بیویوں نے مجبور کر دیا اپنے شوہروں کو حرام کمانے پر اور وہ زینت میں اتنی آگے بڑھ گئی پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں بنو اسرائیل میں دو عورتیں تھیں بڑی لمبی تڑنگی تھیں ایک لڑکی تھی اس کا قد بڑا چھوٹا تھا تو جب وہاں ان دو لمبی لڑکیوں کے بیچ میں نکلتی تھی نا باہر تو دونوں لمبی لڑکیوں کو تو لوگ دیکھتے تھے مگر وہ جس کا قد چھوٹا تھا تو وہ احساس کم تری میں رہتی تھی وہ جو ہے کہتی تھی مجھے کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے یہ صحیح مسلم کی روایت کوئی کہانی نہیں ہے یہاں سے جو آگے روایت میں سنا رہا ہے وہ ایک کسی ایسے لکڑی والے کے پاس جاتی ہے جیسے ہمارے وہاں لکڑی کا کام کرتے ہیں فرنیچر اس نے ایک آٹی فیشیل لکڑی کے دو پیر بنوائے مسنوئی پیر اپنے پیر میں جوڑنے کے لئے اور سنار کے پاس گئی اس نے ڈیمانڈ کیا سنار سے ایک سونے کی انگوٹھی بنا اور انگوٹھی اندر سے ڈھکنا لگا دے اندر سے کیا لگا دے ڈھکنا سنار نے انگوٹھی بنائی اس نے اس میں پرفیوم بھرا اور ڈھکن بند ہو گیا دونوں وہ آٹی فیشیل مسنوئی وہ لکڑی کے پیر پہنے اور ان دونوں لمبی عورتوں کے بیچ میں وہ بھی لمبی ہو گئی لکڑی کے پیر پہنے اور جب مردوں کی محفلوں سے گزرتی تو اپنا ہاتھ آئی سے جھٹکتی تو ڈھکنا کھل جاتا تو اس میں سے خوشبو نکلتی تو سارے مرد بلتے ہیں ہاں بنی اسرائیل میں دو ہی لمبی عورتیں تھی تیسری کہاں سے آگئی تیسری کہاں سے آگئی بنی اسرائیل ہلاک ہو گیا کیوں ان کی عورتوں نے میری بینوں لیمٹ کو کراس کر دیا تھا عزیب و زینت اختیار کرنے میں بہت آگے نکل گئی تھی اور یہی تو ہماری شریعت بھی کہتی ہے زمان جاہلیت میں عورتیں بہت زیادہ زینت بناہ سنگار اور وہ اپنے جسم کو چھپاتی نہیں تھی اپنے جسم کی زینت کو چھپاتی نہیں تھی اس لئے قرآن کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بُوْيُوتِ كُنَّا تم اپنے گھروں میں روکی رو ہو گھروں میں جمی رو ہو عورت دیکھئے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے اور شیطان کیا کرتا ہے مردوں کی نگاہ میں عورتوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے اب اگر عورت بناو سگار کر کے بھی نکلی ہے زیبو زینت کر کے اور وہ پردے میں نہیں نکلی ہے تو اب جلدی پہ تیل کا کام کرے گا شیطان جو ہے مردوں کی نگاہوں میں اور خوبصورت بنا کر کے ان کو پیش کر دیتا ہے تو اس لئے عورتوں کو قرآن کیا کہتا ہے یہ نبی کی بیویوں کے لئے حکوم ہے لیکن ساری عورتوں کے لئے دنیا کے وَقَرْنَا فِي بُوْيُوتِ كُنَّا اَعْرَتُو پہلے جاہلیت کے زینت اختیار کرنے کی طرح زینت نہ اختیار کرو زینت کرو کوئی منع نہیں کرتا زیورات پہنو کپڑے پہنو لیکن باہر جب نکلو تو اسے چھپانا ہے تمہیں اور گھر کے اندر بھی آداب ہے عورتیں کیا کرتی پہلی زمانے جاہلیت والی زینت کیا تھی پتا ہے آپ کو مفسرین نے بہت سارے اقوال دقل کی ہے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں لائٹ بھی ڈشٹرپ ہے کہ بہت سارے عورتیں دوپٹہ ڈال کے نکلتی تھیں بہت دوپٹے کو کسکٹ ٹائٹ باہ دیتی نہیں یا کمیس ایسا سلاتی تھی دونوں طرف سے وہ کھلی رہتی تھی ادھر سے کھلی ہے ادھر سے کھلی ہے آہ دیکھ لو بمبئی کی سڑکوں بھی کیا کیا فیشنیبل ڈریس نکل گیا ہے تو دوپٹے کو باہ دیتی نہیں تھی کمیس یہاں سے سلی نہیں ہے یہاں سے سلی نہیں ہے ایسے ہی ڈال لیا تو کہا یہ پہلے جاہلیت کی زینت تھی ویسی زینت تم اختیار نہ کرو اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے سینے پہ اپنے دوپٹے کو چادروں کو گرا کر چلیں تو میری بہنوں آپ زینت اختیار کیجئے لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ خوبصورتی اختیار کیجئے اونچی شلواروں اور تخنوں کو کھولنے کا جو ایک رواج ہوا ہے اللہ کے لئے اس کو بند کیجئے اور جب بھی باہر نکلیے تو زیب و زینت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے ہجاب ہونا چاہیے شرعی پردہ ہونا چاہیے آج تو ایسے نقش و نگار والے برکے مارکٹ میں آ گئے ہیں کہ اس برکے کو چھپانے کے لئے الگ سے بھی کوئی برکا اور کوئی کپڑا چاہیے کوئی چادر چاہیے تو منقش دیدہ زیب دڑکیلے بھڑکیلے ایسے برکے جو ہے یہ شریعت کے مقاسد کو پردے کے مقاسد کو پورا نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ مزید فتنے کا باعث ہو جاتے ہیں بہرحال جو عورتیں پردہ کرتی ہیں ان سے تو بہتر ہیں جو ہجاب نہیں کرتی ہیں تو میری بہنوں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ہجاب میں کمی ہیں وہ شرعی نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کے لئے جیسے اللہ نے آپ کو ہجاب کی توفیق بکشی ہے اپنے ہجاب کو شرعی بنانے کی کوشش کیجئے کہ جو آپ کے جسم کو چھپائے وہ زینت سب کے لئے ہے میں نے مردوں کے لئے بھی کچھ آداب بتائے ہیں عورتوں کے لئے بھی کچھ آداب بتائے ہیں اگر میری باتیں کچھ ناغوار گزریں اور بالخصوص آخری بات ایک منٹ میں کہ مشابہت نہیں ہونی چاہیے مردوں اور عورتوں دونوں کو میں کہہ رہا ہوں سن لیجئے آج مشابہت اتنی ہو گئی ہے نا کہ مرد جو بہت سارے لڑکے دور سے ایسا لگتا ہے کوئی لڑکی جا رہی ہے اور لڑکیاں ایسا ڈریس ایسی چال دھال اندازے گفتگو کے لگتا کوئی لڑکا ہے لانت آئی ہے ابھی لانت والی حدیثیں سنے ہیں نا لان اللہ المتشبہین من الرجال بن نساء لانت ہے ان عورتوں پہ ان مردوں پہ جو عورتوں کی مشابہت کرتی ہیں اور ان عورتوں پہ بھی لانت ہے جو مردوں کی نقالی کرتی ہیں اگر ایک عورت مرد کے جیسا جوتا پہنتی ہے مرد کے جیسا گھڑی پہنتی ہے مرد کے جیسا عینق لگاتی ہے مرد کے جیسا ہیرشٹائل اختیار کرتی ہے مردوں کے جیسے بات کرتی ہے مردوں کے جیسے چال دھال اختیار کرتی ہے لانت آئی ہے عورتوں کو شرم و حیاء کا پیکر بننا ہے تو ہمارے بھائیوں کو بہت سارے ہمارے نوجوان وہ کانوں میں بالیاں کان چھدا کے بالی پہن لیتے ہیں یہ عورتوں کی مشابہت ہے اور ہمارے وہ بھائی جو داڑھی نہیں رکھتے ہیں معاف کیجئے گا اگر میری بات سخت ہو جائے تو یہ بھی مشابہت ہے جن کے چہروں پہ داڑھیا نہیں ہوتی ہیں یہ عورت کی مشابہت ہے اور لانت آئی ہے اللہ کی لانت ہوتی ہے ان مردوں پہ جو عورتوں کی نقالی کرتے ہیں ان عورتوں پہ لانت جو مردوں کی نقالی کرتی ہیں اس لئے مرد مرد ہوتا ہے اس کو مرد بن کے رہنا ہے اپنی رجولت اور اپنی مردانگی پہ حرف نہ آنے دیجئے یہ داڑھی یہ خوبصورتی کی علامت ہے یہ مردانگی کی علامت ہے اس لئے نبی کی سنت کا آپ خون مت کیجئے اور نبی کی سنت پہ صبح صویرے اٹھ کر کے لوگ اس طرح چلاتے ہیں بلیڈ چلاتے ہیں اللہ کے لئے آپ زینت اختیار کرو یہ زینت ہے یہ زینت ہے اس کے بغیر آپ کا چہرہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے قسم اللہ کی اس کے بغیر آپ خوبصورت نہیں لگ سکتے ہو یہ میرا دعویٰ ہے تو اس لئے زینت کے جو آداب ہیں شریعت میں مردوں کے لئے عورتوں کے لئے وہ میں نے بیان کیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام بھائیوں کے حاضری کو قبول فرمائے اور اسی طریقے سے یہاں کافی سالوں کے بعد بیچ میں کافی عرصہ ہو گیا میرے حاضری نہیں ہو سکی جبکہ یہاں بھائیوں سے الحمدللہ مجھے دلی لگاؤ ہے اور یہاں کافی بیداری اور جذبہ جب بھی میں آتا ہوں تو دیکھتا ہوں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اس طرح کے سلسلے وہ مزید آگے چلتے رہیں گے اور اس طریقے سے اس طرح کی محفلیں انشاءاللہ آگے بھی منعقد ہوتی رہیں گی اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے منتظمہ کمیٹی مسجد کے ذمہ داران ہمارے شیخ سراز صاحب اور ان کی پوری ٹیم ان کی پوری کمیٹی سب کا میں شکر گزار ہوں اور یہاں کے تمام بھائیوں کا بہنوں کا نوجوان دوستوں کا بزرگوں کا سب کا شکر گزار ہوں آپ نے لائٹ جانے کے باوجود بھی آپ بیٹھے ہیں بہرحال یہ آپ کی حمد کی بات ہے اللہ تعالیٰ سب کے حاضری کو قبول فرمائے آمین و ما تحفیق اللہ و اللہ صلی اللہ و اللہ و محمد سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ